السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہو خیر و آفیت سے ہوں محفوظ ہوں اور اللہ پاک سے میں آپ سب کے گھروں کے بھی برکتوں کے لئے دعا کرتی ہوں اور یقین جانے آپ لوگ کہ جب جب میں شاپنگ کرتی ہوں تو میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ جو جو مجھے عطا ہے اور جو مجھے بھی عطا نہیں ہے تو ان سب کو عطا کر جن کے پاس یہ سب کچھ میں اثر نہیں ہے اور جو بھوک سے بھی تڑپ رہے ہیں اللہ پاک تو ان سب کی تڑپ کو پورا کر اور ان کی دعاوں کو بھی کن کہہ کر قبول فرمالے تو بس جی آج جو ہے نا گروسری کی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سا سائٹنگ جو ہے نا میں نے شیئر کری ہے کہ میں کس طرح سے کرتی ہوں ہو سکتا ہے تھوڑے بہت آئیڈیاز آپ کو مل جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ کافی مقصد یہ کہ انسان اپنی شروع زندگی سے تو پروپر نہیں ہوتا تو بہت کچھ جو ہے وہ ولوگز بہت کچھ سکھاتے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں تو بس ایسا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کچھ سیکھا ہے اور کچھ میری امی کا بھی جو ہے نا روٹین تھا تو اس حساب سے جو ہے نا کافی حد تک چیزیں اپنی صلاحیتوں میں جو ہے نا وہ شامل ہو گئی ہیں تو یہاں پر بیسک بیسک جو میری ڈالے ہوتی ہیں نا اس دفعہ میں نے وہ سفید ڈال جو ہوتی ہے وہ میں نے نہیں لی کیونکہ نا وہ مجھے پکانا پسند ہے اور مجھے کھانے میں بھی جہنا اس کو تھوڑے سے ہوتی ہے تو اس دفعہ میں نے ہزبن سے کہا کہ ہم وہ وائلی ڈال نہیں لیتے حالکہ میرے ہزبن کو پسند ہے کافی لیکن یہ کہ انہوں نے کہا ہاں چلو نہیں لیتے ابھی تھوڑے دنوں میں لے لیں گے جب دل چاہے گا تو میں لے آؤں گا میں نے کہا جی صحیح ہو گیا اس کے بعد جہنا میں چاہل کا میں نے جیسے آپ لوگوں سے اپنی گروسری ہال میں ذکر کیا تھا کہ اس دفعہ میں چاہل جو ہے وہ بڑے بلک میں لے کے آئی ہوں میں ہمیشہ ورنہ ایک چھوٹے چھوٹے پیکٹ جو ہےنا دو تین لے لیتی ہوں ورنہ اس دفعہ میں جو ہےنا بڑا پیکٹ لے کے آئی ہوں کیونکہ ہمیشہ چاہل کے لیے ہی نا مسئلہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر کچھ ہزبن پکانے کو دیکھیں نہیں گئیں تو چاہل بھی نہیں ہوتے تھے میرے پاس کہ میں کوئی آلو چاہل بنا لوں یا میں کچھ بھی کسی بھی طریقے سے چاہل کا کوئی کنزیوم کر لوں تو اس دفعہ میں زیادہ چاہل لے کے آئی ہوں اور گروسری جہاں پہ میں اپنی ساری سیٹ کرتی ہوں یہ دیکھ لیں آپ اس علماری کی حالت دیکھ لیں یہ کافی عرصے سے الحمدللہ خالی ہے لیکن یہ کہ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا بہت حسان ہے کہ اب میں اس کو فیل کر لوں گی ساری اس میں گندگی ہوئی بھی ہے اس سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ کتنے عرصے سے یہ نگلیکٹ ہو رہی تھی مقصد یہ کہ چیزیں جو نکال نہیں ہو رہی تھی وہی نکالتے نکالتے بس صفائی کا مجھے موقع نہیں ملنا تھا تو جو چیزیں اس میں ہیں ان کو سب کو میں باہر نکال دوں گی اور اس کیابن کی اچھے طریقے سے صفائی کر لوں گی یہ کیابن جو میرے جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے بڑتنوں والا اس کی نیچے بنایا ہے تو مجھے کافی آسانی ہوتی ہے اس میں اپنی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پہلے میں اس میں بچوں کی چیزیں جو ہزمن لے کے آتے تھے جیسے کہ کوئی پاپر یا کوئی بسکٹ زیادہ چیزوں زیادہ حساب میں لے کے آ رہتے تھے ہزمن آپ لوگ اگر میرے پچھلے ولوگز دیکھیں تو کوشش کروں گی ان سارے پچھلے ولوگز کی بھی لنک میں ایک کامن بنا کے اس میں ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں تو پھر وہ آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پچھلی میری گروسریز تو ایسا ہوتا تھا کہ ہزمن جو بھی بچوں کی چیزیں لاتے تھے وہ میں اس کیابن میں رکھ دیا کرتی تھی اور پچھلے گھر میں ایک ایکسٹرا کچن بنا ہوا تھا تو وہاں کی کیابن میں یہ ساری چیزیں میں رکھ لیا کرتی تھی لیکن اب جو بچوں کی چیزوں کیلئے ہے وہ مجھے ڈرور ایک اور لوگ والی مل گئی ہے تو بچوں کی چیزیں ہمیں وہاں رکھتی ہوں وہ بھی آپ آگے جا کے انشاءاللہ اسی ولوگ میں وہ دیکھیں گے اب یہاں پہ جو میں نے چیزیں نہیں کھول لی میں ان کو یہاں پہ رکھتی جاؤں گی جیسے ہر چیز تو آپ انپیک نہیں کرتے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پیکٹ کے پیکٹ وہ استعمال کرتے ہیں مقصد یہ کہ پیک ہوا ہوئے آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور وہ وقتاں فوقتاں ختم ہو جاتی ہے جیسے یہ جو کوکو پاورڈر ہے اس کا جو ہنا میں چھوٹا ڈبا لاتی ہوں یہ 85 روپے کا ایک ڈبا ہوتا ہے اور یہ ایک ہی وقت نے مقصد یہ ون فورت کپ ہوتا ہے اور یہ ایک ہی وقت نے جانا کنجیوم ہو جاتا ہے سارا تو اس لیے میں تین چار ڈبے لے لیتی ہوں اور یہ جو چوکو بلے سے ہے یہ بچوں کی سپریڈ میں لگانے میں کام آتی ہے جیسے میں بچوں کو پینکیکس بنا کر دیتی ہوں تو کافی عرصے سے میں نے بچوں کو وہ بھی نہیں دیا تو سارا ساری چیزیں جو میں رکھتی جاؤں گی یہ تین میں ضرور لے لیتی ہوں اچانک سے دعوت کا ہماری ہماری حساب ہو جاتا ہے جیسے کوئی آنے کا قیدت ہے یا ہزمین کی بہنیں ہیں میری نندے وہ اگر اچانک سے جیسے آنے کو قیدتی ہیں تو میں گھر سے ہی ساری چیزیں نکال کے دعوت کی تیاری کر لیتی ہوں اتنی اچھی دعوت کی تیاری ہو جاتی ہے میرے پاس کہ سب ماشاءاللہ اتنا خوش ہو کے جاتے ہیں کہ واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزہ آ گیا اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہزمین پر برڈن نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو دعوت کی وقت میں بھی بہت ساری چیزیں لے کے آنے ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بلکل ہی ہاتھ جھار دعوت تیار ہو گئے اس وقت بھی بہت ساری چیزیں لے کے آنے ہوتی ہیں تو ہزمین اس وقت کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں جیسے کولرنگ ہو گئی روٹی ہو گئی اور دیگر اگر کوئی گوشت وغیرہ چاہیے تو اس وقت نہیں یہ چاہیے ہوتا ہے تو ایسے جیسے چانوال چاہیے میکرونی یا اس طرح کے ٹن وغیرہ یا کھیر میکس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر گھر سے ہی نکل آتی ہیں اور پاپر جو ہے جو میرا بڑا ڈبا ہے اس میں میں نے پاپر سارے بھر لیے تھے کیونکہ بچوں کو پاپر پھر میں تھوڑے تھوڑے دن سے میں پاپر تل کے دے دیتی ہوں ہزمین پھر اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جیسے آج میں کچھ نہیں لارا تو تم نہ بچوں کو پاپر تل دینا یا کیک بنا دینا تو میرے پاس چیز پڑی بھی ہوتی ہے تو یہ بچوں کا جو ہے یہ جو روز مرہ کا خرچہ ہوتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے ویسے میں ہزمین کو بنا کرتی ہوں روز مرہ سے بھی آپ تریلز نہ دلائیں ایک دن بیچ کر کے ہی دلائیں یا دو دن بیچ کر کے دلائیں بچوں کو بھی جاں ٹھہراؤ کی عادت ہونی چاہیے خیر جو میرے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا چکن کیو جو ہے نا اس طریقے سے میں فل باکس لے لیتی ہوں اس کا تو یہ الحمدللہ اتنا برکت مندہ چلتا ہے آپ لوگ یقین جانے اور میں اس کو ہاف ہاف کر کے یوز کرتی ہوں جیسے کبھی کسی چیز میں فل ڈالنا ہوا تو وہ بھی فل بھی ڈال جاتا ہے لیکن اوپن میں اس کو ہاف ہاف کر کے ہی یوز کرتی ہوں تو بڑا لمبا عرصہ میرا یہ چکن کیو جو باکس ہے نا یہ چل جاتا ہے الحمدللہ اس کے بعد یہ جو سرکی ہیں یہ آپ لوگ کو پتا ہے میں نے اپنی کچن سٹوف جو ہے نا میرا اس کے پاس میں نے یہ فل کر کے رکھی بھی ہوتی ہیں میری یہ میں آلمینڈ آئل لاتی ہوں نا تو یہ اس کے اندر یہ جو ہے نا گلاس کی بوٹلز ہوتی ہیں تو یہ میں پھیکتی نہیں تھی تو جب یہ تین جمع ہو گئی نا تو اس لیے میں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا اس میں میں سارے سرکے بھر کے رکھ دیتی ہوں مقصد یہ کہ سویا وینگر اور ساری چیزیں اس برنی میں میرے پاپے ہوتے ہیں اس میں بیسن ہوتا ہے اس میں میں نے پاپڑ بھر کے رکھ دیا تو جس میں بیسن تھا نا اس کی میں نے کڑی بنا لی تھی اس برنی کو اچھے طریقے سے دھولیا تھا اور اس میں اب میں سارا بیسن بھی ڈال دوں کی کیونکہ اکثر میری ساس آتی ہے نا تو ان کو آلو کے پکوڑے بہت پسند آتے ہیں تو میں ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا میں بیسن رکھتی ہوں یا پھر مجھے کڑی کھانے کا دل کر دیا عرصہ میں تو پھر میں کڑی جانا وہ بنا لیتی ہوں اور میں نے کڑی بھی بنائی ہے ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ ریگلر ولوگ جانا وہ کل ریگلر ولوگ آئے گا تو اس میں آپ جانا میرا کڑی کا اور یہ سارا ولوگ دیکھیں گے میں ماشاءاللہ کل کا میرا دن کل پرسوں کے میرے دن اتنے ہیکٹک گزریں کیونکہ میں ایک ایک دن اللہ خیر کرے کہ میرے ہزمن اس کو چارش پر لگا کے چلے جایا کرتے تھے ورنہ میرے سے یہ چارش پر نہیں لگتا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ سارے کام ہو گئے اور پیچھے والی بنیوں میں چنے کی ڈال ہوتی ہے وہ بھی میں نے بھی نہیں بھری کیونکہ وہ موجود تھی سمائیاں میں اس طفلہ ہی نہیں ہوں تو ایک بنی میں سمائیاں ہیں تو الحمدللہ یہ بڑی آسانی سے چل جائیں گی اب دوسری بوٹل میں میں وینیکر بھر لوں گی وینیکر میں زیادہ تعداد میں لاتی ہوں جیسے مجھے کین تو لینی نہیں دیتے ہزمن کیونکہ کین بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے تو جو وینیکر میں سب سے سستی یہ بڑی بوٹل ہوتی ہے احمد والو کی یہ وینیکر سستی ہوتی ہے مقصد یہ کہ ایک سو پانچ ایک سو دس کی بڑھنی چھوٹی جو بڑی بوٹل جو ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے باقی شنگریلا والوں کی نیشنل والوں کی جو ہوتی ہے یہ وینیکر مہنگا ہوتا ہے اور سویا سوز سوز سب کی سیم پرائس ہے اور سویا سوز وینیکر سے ایکسپینسیو ہوتی ہے چلی سوز کیا ہمارا ہے جتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا چلی سوز جہنا میں چھوٹی شیشی لے لیتی ہوں کیونکہ ہزبین کہہ دیتے ہیں اچھا جی سرف میں اس طریقے سے بھڑھ لیتی ہوں سرف جانا میں ایک الٹرا لاتی ہوں اور ایک ایک ایکسپریس پاور لاتی ہوں ایک الٹرا لاتی ہوں دونوں کو مکس کر لیتی ہوں دو کپڑے بڑے اچھے سے دھول جاتے ہیں ریفل میں ہم لوگوں کو یہی آسانی ہوتی ہے ریفل کی مقصد یہ کہ میں جو ہوں جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو پمپنگ یہ جو سٹاف ہوتا ہے شیشیوں کا ہینڈ واشز کا اور اس طرح سے میں پھیکتی نہیں تھی جب میں پہلی دفعہ لے کے آئی تھی اس کے بعد سے میں نے اب تک پھیکا نہیں ہے یہ دو ہی ہیں میرے پاس اور اس کے بعد سے میں ریفل لے کے آلوں یہ جو بوٹل ہے بچوں کی آئل بوٹل خالی ہوئی تھی تو اس دفعہ میں نے یہ بھی لے لی کیونکہ اب میں دو جو ہے وہ میں واشروم میں رکھ دوں گی اور یہ میں کچن میں رکھ دوں گی یہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ میں نے ساری سیٹنگز میں نے کس طرح کی ہیں اس کے بعد یہ میرا کیا کہتے ہیں میکس لیکوڈ کا ہینڈ پمپ میرے پاس رکھا ہے تو جب بھی میں لیکوڈ لے کے آتی میں اس کو ریفل کر لیتی اور یہ بچوں کی آئل کی جانسنس والوں میرے پاس شیشی خالی تھی بہت پہلے لے کے آئی تھی تو اس میں میں کیا کرتی تھی اس میں بچوں کا میکس لیکوڈ بھر کے رکھ لیا کرتی رکھ لیا کرتی ہوں اور اس سے میں کیا کرتی ہوں اس سے میں صرف بچوں کی فیڈر کو دھوتی ہوں کیونکہ بچوں کی فیڈر میں آپ نا یوز ہوا ہوا میکس اور یوز ہوا جو سکوچ برائٹ ہے نا وہ یوز کریں تو پھر وہ بچوں کی ایسا بڑا آرام سا جانا میرا میکس لیکوید اچھا یہ میکس لیکوید میں نے ریفل بھی آپ کو دکھا ہے اپنا ہند پمپ میں اس کو جانا میں سرسی چیزوں میں یوز کرتی ہوں جیسے گلاس دھونے یا کوئی بینہ چکناہٹ کی پلیٹس دھونی ہے ارنہ ادر وائز میں سابون ہی یوز کرتی ہوں اور بہت سارے کوئی گندے برطن ہوتے ہیں اس کے لئے میکس پاوڈر یوز کرتی ہوں میکس کے علاوہ فیلال کوئی بھی صحیح نہیں برطن دھو رہا ورنہ مجھے میکس کے علاوہ بھی میں آگر کچھ مل رہا بائی کارٹٹ تو میں وہ ضرور نہیں باقی بچوں کی ٹوٹ پیسٹ میں کیا کرتی ہوں اس طرح سے سارے جو ڈبے ہیں میں وہ خالی کر لیتی ہوں ڈبوں کا حجم بہت زیادہ ہوتا ہے نا ٹوٹ پیسٹ وغیرہ میں تو ایک جانا میں نے کچن کی ٹوائلٹری بنا لی ہے اور ایک جانا میں نے واش روم کی ٹوائلٹری کی باسکٹ بنا لی ہے میں اسی طریقے سے کر کے جانا یہ میرے کچن میں ایک کیابن ہے یہاں پہ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ اگر میں کہیں ادھر ادھر بھی ہوں اور ہزبن کو کوئی چیز چاہی ہو تو ان کو پتا ہے کہ ہاں اس باسکٹ میں مجھے یہ مل جائے گا اور اس باسکٹ میں جانا مجھے یہ مل جائے گا دوسری باسکٹ کا تو خیر ان کا کوئی کام نہیں ہے سرف مجھے چاہیے ہو تو ان کو سرف بھی مل جائے گا وہ اس طریقے سے جانا میں چیزیں سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ اکثر جانا ہزبن میرے کپڑے واش کر لیتے ہیں مشین لگا لیتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ مجھے یہاں یہاں سے یہ چیز مل جائے گی اس والی باسکٹ میں میں نے ساری جانا وہ اپنے یہ بیگز رکھ لی ہیں زپر بیگز جو ہوتے ہیں نا اس میں کوئی ویجیٹیبل ہے کچھ سیف کرنا ہے آپ نے کوئی گوشت میں لے کے آتی ہوں ہمیشہ میں چکن وغیرہ جانا میں سیٹنگ کر کے رکھتی ہوں تو یہ میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا ہے پچھلے ولوگ میں کی اس طرح کے سارے زپر بیگ میرے پچھلے گھر میں جانا ہزبن سب پھیک کے آگئے تھے کیونکہ ان کو لگا یہ پرانے ہو گئے حالانکہ میں نے دھوکے واش کر کے جانا میں نے دراز میں سیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے لیکن وہ پھر بھی پھیک کے آگئے اور پھر میں جانا اس دفعہ میں نئی لے کے آئی ہوں ان کی آپ خوشیاں چیک کر لیں ان کا ٹیت برش آگیا ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت خوش ہے بچوں کی خوشیاں دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے مجھے اس طرح کی اور یہ سارا دن جانا ٹوٹ برش لے کے پھر پھرتا رہا اور سارا دن جانا اپنی بہنہ سے جانا اور تھوڑی تھوڑی ٹوٹ پیس لے کے یہ کرتا رہا تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ ٹیت ہے تو بس میں نے کہا ہزبین صاحب اس کے لئے بھی مجھے برش جلا دیں اچھا جی جو ٹوٹ پیس کی ڈبے میرے خالی ہوئے تھے میں کیا کرتی ہوں میں اس کو اس طرح سے ایک جگہ جمع کر کے میں اس کو پھر روڑ بینڈ لگا لیتی ہوں تاکہ پھر کچھرے میں بھی حجم جو ہے وہ بڑا کم ہو جاتا ہے اچھا یہ جو سارف ہے یہ میں رکھ لیتی ہوں ایک واش روم کے لئے مقصد یہ کہ وہ سارف جانا مہنگے ہوتے ہیں جو کپرے دھونے والے ہوتے ہیں تو میں یہ ایک سو پچاس روپے کا پیکٹ ہوتا ہے آدھا کلو کا یا میرے خیال سے یہ کلو کا پیکٹ ہوتا ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا تو یہ جانا آرام سے میں واش روم دھونے کے لئے اس کو میں یوز کر لیتی ہوں ایک سو پچاس روپے میں سستا سارف ہوتا ہے اور پھر یہ واش روم جانا اچھے ہی دھوتا ہے اور یہ پیکٹ جانا ان تینوں برنیوں کو فیل کرنے میں ہی ختم ہو جاتا ہے اچھا اور ایک برنی جانا میں اس کی کچن میں رکھتی ہوں اور دو جانا میں واش رومز میں رکھتی ہوں اس طرح سے جانا یہ دیکھیں آپ میرے پاس جانا شیمپو کی بوٹرز ہیں تو ان کو میں جانا ریفل کر لوں گی اور اس دفعہ مجھے شیمپو کے ریفلز بھی نظر آئے تو میں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہیں جب کسی بھی چیز میں کتنے بھی پیسے بچ رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ برنیوں کے پیسے دیں فضول میں اور یہ برنیا آپ نے پھیکنی ہے تھوڑی سی محنت لگی گی آپ کا تھوڑا سا ہاتھ دکھے گا بس آپ نے کیا کرنا ہے ریفل کر لینا ہے پیسے آپ کے بچ جائیں گے اس کی جگہ آپ کو اچھی اور مزید چیز لے لیں گے تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں اتنے پیسے بچ رہے ہیں میں کہتی ہوں اتنے پیسے بچ جائیں اور میں پہنی بھر پانی tv میں شامل کر دیتی ہوں ویسے میں پانی شامل گرتی رہتی ہوں تھوڑا سا یوز کرتی ہوں پھر شامل کر لیتی ہوں پانی اور آپ یقین جانے آپ اس میں بھی جو اتنے دن میں چل جاتے ہیں انہیں پیکٹس کو میں آبھیME بھیکنک Essay بیٹی کا سرواش کر آیا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے کا سرواش کر آیا ہے آج میرے ہزبن بھی سر واش کر کے گئے اپنا دونوں پیکٹ جانا ایک اب بھی پھک گیا ہے اب دوسرا جانا اب جب کسی کا سر واش ہوگا تو وہ پھر تب پھک جائے گا بڑے آرام سے جانا اتنی اور ایسا نہیں جھاگ بھی بہت آرام سے اتنے زیادہ دادہ جھاگ بنے ایک باسکٹا میں واش روم کی سیٹ کر رہی ہوں دوسری جانا وہ دوسرے واش روم کی سیٹ کر رہی ہوں ساری چیزیں واش روم میں جا کے سیٹ کر کے آتے ہیں ایک جو ہے نا وہ ہزبن کا اور بیٹوں کا واش روم میں نے بنایا ہے مقصد یہ کہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں اور یہ ایک واش روم جو ہے نا میرے بیڈروم کا وہ میں یوز کرتی ہوں وہاں پہ ہزبن ویسے بھی نہیں جاتے کبھی اس وقت ان کو جب دیر ہو رہی ہوتی اور بچے یہاں سو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ شور مچانے سے ان کو لگتا ہے کہ بچوں کی آنکھ کھل جائے گی تو پھر وہ اس واش روم میں جا کے نحا لیتے ہیں مطلب ایتا کوئی کمپیٹیٹیو لی نہیں ہے چیز کہ ہاں جی اس ہی واش روم میں ہی جانا ہے یا اس ہی واش روم میں ہی مقصد یہ کہ نہیں جانا کوئی اس ہی پابندی والی بات نہیں ہے بس میں چیزوں کی سیٹنگ اس طرح سے کرتی ہوں کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مقصد ادھر ادھر نہیں ہوتی چیزیں تو گرین والا پاوچ جو ہے نا میں نے ہزبن کی پنک والی بوٹل میں جانا انہوں نے گرین والا اپنے لے لیا تھا انہوں نے کہا تھا گرین جانا میرے میں بھڑ لینا اور مجھے پرپل کا جو ہے نا ریفل نہیں ملا میں پرپل یوز کر رہی ہوں اور یہ کافی اچھا ہے سارے شیمپوز میں یوز کر کے دیکھ چکی ہوں پاکستانی بھی میں نے یوز کر لیا لیکن یہ کہ سیدھانی سے بھی میرے بال اتر رہے تھے اور ہیمانی کافی مہنگا ہے تو اس کے بنا پڑنا مجھے یہ پامولیف صحیح لگا اور سنسلک بھی مہنگا ہے تو سنسلک تو اب میں لیتی نہیں ہوں کیونکہ ایک تو یہ کہ کیا بولوں میں بائیک آٹ کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں مجھے خود نہیں سمجھا رہی ہی لیکن جہاں تک ہو سکے وہاں تک چیزوں کو نہیں لے رہی ہوں اپنی چیزیں ساری میں نے یہاں پر رکھ لی تھی اچھا میں کیا کرتی ہوں جو چھوٹی موٹی سابون کی ٹکیا کی جو وہ برجہ تھی ہے نا تو میں پھر نا اس کو پھیکتی نہیں ہوں یا پھر یہ کہ ضائع نہیں کرتی ہوں میں کیا کرتی ہوں سابون کی ٹکیوں کو نا یہ جو اسکرابر ہوتی ہے نا جالی اس کے اندر میں اس کو اچھی طریقے سے گیلا کر کے نا اس کو میں اچھے سے پریس کر دیتی ہوں یا اس کے اندر دب جاتا ہے نا چھپ جاتا ہے اب آپ یقین جانے اس سے میں نے نا اپنے دو بچوں کو نیلال لیا لیکن ابھی بھی اس میں جو ہے نا سابون ہے آرام سے اور مقصد یہ کہ سابون بھی ضائع نہیں ہوا ہمارا اور بڈی واش بھی ہو گیا اور یہ دونوں واش رومز کی جانا ساری سیٹنگ ہماری بڑے آرام سے ہو گئی اچھا یہ جانا چھوٹا سا دریسر میں نے ہزبن کے لئے یہاں پہ سیٹ کیا ہے حالانکہ یہ میں نے اپنا شادی سے پہلے جانا میں اپنی سیلری سے جا کے لے کے آئی تھی اپنے بھائی سے زد کر کے کہ مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے تو پھر مجھے میرے بھائی جانا وہ دلا کے لی آئے تھے اپنے بھائی سے دلا کے لی آئے تھے لیکن یہ کہ ان کو خوشی سے خوش نہ ہونا تھا تو وہ مجھے دلا کے لی آئے تو یہاں پہ اب میں جانا ہزبن کی دریسر بھی سیٹ کر دی ہے اس میں میں نے روز وارٹر بھی انکوری فیل کر دیا کیونکہ یہی سے جانا میں بچوں کے لئے بھی یوز کر لیتی ہوں ہزبن کے لئے بھی یوز کر لیتی ہوں وہ بھی ہزبن بھی یوز کر لیتے ہیں کیا بول رہی ہوں میں آلو بخارے میں چھوٹا چھوٹا پیکٹ لے کے آتی ہوں ایک ہی پیکٹ ایک وقت میں ہمارا لگ جاتا ہے کیونکہ کھڑے کھڑے ہزبن بھی ماشا لائک دو وہ نمٹا لیتے ہیں ان کو آلو بخارے بہت زیادہ پسند ہیں تو میں بڑا پیکٹ نہیں لیتی چھوٹا پیکٹ لیتی ہوں ایک وقت میں ایک پیکٹ چل جاتا ہے آرام سے اگر مجھے بریانی بنانی ہوتی ہے تو اس میں میں ڈال لیتی ہوں خیر جی اب اس کیبن کو میں لاک کر دوں گی اس میں جہاں تک میں نے اپنا سامان فیل کرنا تھا وہ میں نے فیل کر لیا اور جو چیزیں ریفل والی تھی نا اب وہ دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں تک بچی ہوئے ہیں تو پھر اس کو جانا ساتھ ریفل کرتے جائیں گے اچھا میں نے اب لوگوں سے ذکر کیا تھا چیز کی شاپنگ اپنی ولاغ میں کہ میں یہ چھوٹی والی برنیاں لے کے آئی ہوں نا پلاسٹک کی اس میں میں چینی پتی ڈالوں گی جو پتی بچی بھی تھی نا وہ میں نے اس برنی میں ڈال دیا اور جو پتی کی برنی تھی نا اس کو میں نے ساب ستھرا کر لیا لوگیا جو لال والا تھا نا یہ بہت کم سا بچا ہوتا ہے اور میں اس دفعہ لے کے نہیں آئی کیونکہ ہماری مقصد اتنے شوق سے نہیں ہزبن کھا رہے تو جب میں بناوں گی تو بس یہ ایک ہی وقت میں یہ لگ جائے گا اور یہ پورا ہو جائے گا تو اب جو لال لوگیا جو میں نے اس میں بھر لیا جو پتی کی برنی تھی جو چینی کی برنی تھی اس کو بھی میں نے خالی کر کے دھوکے بھر لیا تو اب میں کیا کروں گی میں پتی کا پیکٹ کھولوں گی اور پتی کے پیکٹ سے جو بڑی برنی ہے میں اس کو بھی بھر لوں گی اور جو چھوٹی برنی ہے نا تو وہ بھی بھر جائے گی چینی کا جو بڑا پیک ہے نا وہ میں نے ابھی نہیں کھولا کیونکہ چینی کی جو بالٹی ہے نا اس میں بھی چینی ہے اور یہ جو میں پتی کھول رہی ہوں اس کے ساتھ بھی چین ماشاءاللہ آپ اس چینی سے یہ بڑھنی فل ہو گئی ہے یہ ہمارا چلے گئے بھی آرام سے اور پتی کے پیکر سے میں بڑی بڑھنی بھی بھڑھ لوں گی اور اپنی ڈیلی اس کی جو بڑھنی ہے میں اس کو بھی بھڑھ لوں گی جار کہتے ہیں اس کو لیکن ہم کیا کریں ہم نے اپنے بچپن سے یہی ساری چیزیں سنی ہے بڑھنی ڈبا شیشی بوٹل تو اسی چیزوں کی جہنا بہادت پڑی ہوئی ہے خیر یہ جار بھی فل ہو گیا اور بڑا جار بھی جہنا وہ فل ہو گیا اب یہاں سے جگہ کو صاف کروں گی اور کر رہی ہوں کروں گی کیا تو یہاں پہ جہنا میں چینی اور پتی رکھ دوں گی اچھا چینی میں اس طرف رکھتی ہوں کیونکہ چینی کا زیادہ یوز ہے اور پتی اس طرف رکھتی ہوں کیونکہ اس طرف جب میں نے ایک دفعہ چینی رکھی دینا تو حضبن نے اس طرح سے ہاتھ مارا کہ یہ جو سارا مسالے کا جار ہے یہ صرف میرا دو کیلو پہ اٹکاو ہے تو یہ سارا نیچے آ گیا تھا تو میں چینی جہنا میں اب اس طرف رکھتی ہوں خیر جی اب دھنیا جہنا وہ میں بھر لوں گی کیونکہ دھنیا کا میرا زیادہ استعمال ہوتا ہے میں دھنیا ایک چمچے کے بجائے دو چمچے ڈالتی ہوں حلدی ابھی ہے اس کو نہیں بھروں گی نمک جہنا وہ فل کر لوں گی اور نمک کی میں نے ابھی پیکٹ نہیں کھولی تھی کیونکہ ابھی نمک تھا تو بس نمک دانی میں بھی میں یہی بھر لوں گی اور نمک کی جو یہ مسالہ جا رہا ہے اس میں نمک بھی میں اسی سے ہی بھر لوں گی اور کالی مرچوں کا ہماری یہاں ماشاءاللہ کافی اوز ہوتا ہے کیونکہ ناشتے میں بھی ڈلتی ہیں اور کبھی حضبن جہنا کھانے میں بھی چھڑک کے کھائے لیتے ہیں تو کالی مرچ جہنا میں اس کو بھی ریفل کر لوں گی یہ بلکل خالی ہو گیا تھا اچھا مجھے کالی مرچوں کا دھیان نہیں رہا میں کالی مرچے چھوٹا پیکٹ جو نا یہ ہمیشہ دو لیتی ہوں اس دفعہ میں ایک ہی لیائی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھر جو نا مجھے بعد میں منگانا پڑ جائے گا کیونکہ یہ کافی کم سا ہوتا ہے نا تو یہ دیکھیں ابھی میں اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں اس کی کالی مرچوں کی دانی میں میں اتنے زیادہ چمچے ڈال رہی ہوں لیکن آپ پھر بھی آپ دیکھئے گا کہ یہ نا بلکل ہاف سے بھی کم یہ دیکھیں اتنے سے یہ فیل ہوئی ہے اور اتنی ہی جو نا اس باکس میں ہے تو بس اب اس کو بھی رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ جار بھی سیٹ ہو گیا بلکل اور نیچے سے جو نا یہ مگدانیا یہ بھی سیٹ ہے اچھا جو اب لال لوبیا والی بڑھنی خالی کری تھی اس میں ہم ڈالیں گے اپنے سفید چنے اور یہ جو ہیں میرے ہزبر نے فرمائش کر کے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے تو ہیں تم ایک دفعہ یہ کابلی چنے جو چکن والے ہوتے ہیں وہ بھی بنا کر کھلانا تو اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی جب بھی بناوں گی تو جو جو چیزیں اگر آپ لوگ میرے بلوگ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو میرے بلوگ پسند آ رہے ہیں تو پلیز پلیز میرے بلوگ کو لائک کیا کریں اور گروسری ہال پہ جوانا بلکل بھی آپ لوگوں نے سپورٹ نہیں دکھایا اس پہ بھی سپورٹ دکھائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ایسا ہوتا ہے کہ چینل کی سبسکرپٹن سے اور آپ لوگوں کی ویو سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے میں اگلے دن پھر کھڑی ہو جاتی ہوں اچھا جو چینی کی بڑھنی تھی اس کو میں نے دھوکے ساف کر لیا تھا اور اب اس میں جو سفید لوگیاں ہے وہ بھی میں نے اس میں ریفل کر لیا کیونکہ جو چیزیں کم کم تھی اس میں ہم زیادہ بڑھنیوں کو بڑی والی بڑھنیوں کو کیوں ہم زیادہ کریں تو جو چانوال کی میں نے بلٹی بھری تھی اس میں سے چانوال بچ گئے تھے تو یہ میرے دو وقت کے چانوال اس میں آرام سے آگئے جب بھی کبھی مجھے چانوال بنانے ہوں گے تو اس میں سے میں پہلے بنا لوں گی پھر میں کیا کروں گی اس میں کوئی اور چیز فل کر دوں گی جیسے کچھ اور چیز مجھے چاہیے ہوگا خالی کرنی ہوگی تو وہ میں اس میں بھر لوں گی ٹھیک ہے جی اور جو میرے تیز پتہ ہیں اس کی بڑھنی میں خالی کر دوں گی یہ میرے پلاسٹک پلاسٹک کا باکس ہے یہ میری ساس نے مجھے دیا تھا ان کو پتہ ہے کہ دبوں میں میری جان ہوتی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے خالی دبا ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو وہ مجھے دے دیتی ہیں تو یہ انہوں نے مجھے دیا تھا تو اس میں میں تیز پتے بھر لوں گی کیونکہ یہ پرانا سا بھی ہے تو اس میں یہ کہ کھانا اتنی آسانی سے رکھا نہیں جائے گا کیونکہ اس کا ڈھکنا بھی تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا سا ہے تو بس اس کو کیا کریں گے ہم اس جار میں جو نا جو شیشے کا ہے نا اس کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر دیا مجھے اس طرح کی شیشیوں کی بڑھنی میں یہ ڈرائی فروٹس یا ٹافیز وغیرہ رکھنا اتنا زیادہ پسند دینا آپ لوگ یقین چانے بچپن سے یہ شوق تھا مجھے کہ میں اس طرح سے میرا ایک روم ہو اور اس میں میری اس طرح کی ساری بڑھنیاں ہوں وہ شاید آپ لوگ مادوری دکشت کا گانا سنا ہو چاکلٹ آئس کریم تو وہ جب چیزیں بچپن آپ لوگ دیکھتے ہیں نا بچپن میں آپ لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ایک فینٹسی ورلڈ بننا شروع ہو جاتی ہے اور بڑا دل کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا بھی ہو لیکن ملتا رہا ہے الحمدللہ پر شادی کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اللہ کا بے حد احسان ہے ہر حال میں اللہ کا بے حد کرم ہے اور ہم تو بہت ہی اچھے حال میں الحمدللہ خیر جی یہ والی ٹافیز جو ہیں وہ نند لے کے آئیں تھی جب لاسٹ ٹیم وہ آئیں تھی بچی سے ملے تو وہ اس طرح سے بسکٹ کے پیکٹس وغیرہ ٹافیاں لے کے آئیں تھی تو یہ اکلیر جونا یہ میں لے کے آئی تھی تو یہ جو باسکٹ ہے یہ حضبن نے مجھے گفت دیا تھا جب میری منگنی ہوئی تھی تو میری ساس کے ہاتھ جونا انہوں نے اس میں چاکلیٹس وغیرہ بھی جوائیں تھی تو یہ میں ابھی تک اپنے پاس سیف کر کے رکھی ہوئی ہے اور یہ دراز جونا یہ دیکھیں یہ لوک والی ہے یہ دیکھیں آپ یہ کتنی گندی ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس ٹائم سے ہی بند ہے جب سے جونا اس میں سارے سنیکس وغیرہ میرے ختم ہوئے تھے اس کو بھی اچھی طریقے سے میں دو تین وائپس لگا کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا کیونکہ اس میں جونا تھوڑے بہت جالے وغیرہ بن گئے تھے تو پس پھر دو تین وائپس لگا کے میں نے اس کو صحیح سے صاف کیا باقی یہ ساری چیزیں جونا اس میں رکھ دوں گی میں یہ چنے جونا یہ پہلے لے کے آئے تھے تو یہ بھی میں اسی میں یہ رکھ دوں گی کیونکہ بچے جونا وہ خود نکال لیتے ہیں اور خود پھیلا دیتے ہیں ہر چیز کو تو یہ کچھ سنیکس میں لے کے آئی تھی دیکھ لیں آپ لوگ کتنا لیمیٹیڈ ہے سنیکس کا حساب تو بس اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں لائی ہوں کیونکہ روز مرہ پھر ہزمنٹ لے آتے ہیں کیونکہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ جائیں تو ہم کچھ نہ کچھ لے کے آئیں تو پھر یہ چیز جونا میں کہتی ہوں پھر ڈبل ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر بلک میں آجاتی ہے تو پھر وہ ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جاتی ہے تو روز کے حساب سے ہزمنٹ لے آتے ہیں یہ مکہی ہے اس مکہی میں نہیں لے کے آئی کیونکہ یہ کافی جونا ہے ابھی بہت ساری ہے یہ بھی آرام سے کافی ٹائم چلے گی پیچھے جونا وہ کان فلور ہے کان فلور بھی میں نہیں لائی اس سے پیچھے وہی نمکی جونا وہ بڑھنی ہے اس کے بعد چنے اور چامل میں یہ اوپر رکھ دی ہے اور یہ لال لوبیا اور سفید لوبیا میں یہاں رکھ دوں گی کیونکہ یہ نظر آتا رہ گا تو پھر میں اس کو کسی نہ کسی وقت بنا لوں گی اچھا جی جو سرف کے خالی پیکٹس ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں میں کتنی کنجوسی یا پھر آپ سمجھ لیں کہ سلیخہ کہلیں اس کو میرا پلیس سلیخہ سمجھ دیجئے گا پیکٹس بھی جونا میں نہیں پھیکتی ان پیکٹس سے کپڑے دھونے میں جونا یہ ایک وقت میں میں اس کو ڈال لوں گی اور تھوڑا سا سرف ڈال لوں گی باقی یہ کہ بچوں کی شوز وغیرہ دھلنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے میں نے وہ بھی اسے میں واشنگ میں پڑے ہیں تو جو لوشنز وغیرہ ہیں لپاف یہ سب میں اپنی وائنٹی میں رکھ لوں گی اچھا جی آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب میں یہ بالٹی لے دی تھی تو حضبن کہنے لگے کہ اس میں کیچپ کیسے ریفل کرو گی گر جائے گا لیکن جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں پیکٹ تھا اور مجھے اتنی خوش ہوئی بڑھ لی میں نے گرلک بڑھ لی اور دو والی میں نے کیچپ بڑھ لی اور ابھی بھی ایک بڑھ لی کیچپ بڑھ لی تو میں نے پیکٹ کو ربر لگا کے رکھ دیا اور میری بڑھ لی وہ میرے کام آگئی محصد یہ جو بالٹی ہے یہ میرے کام آگئی مجھے اس چیز کی خوش ہوئی اتنی زیادہ خوش ہوئی میں نے کہا چلو مجھے لگ رہا تھا کہ کیچپ بھینا پیکٹ کیچپ بڑھ لی اور اس کے اندر ہوگی تو ریفل کرنا پڑے گا تو بڑھ لی کیچپ میں ہی رہے گی لیکن اس میں میں نے اپنی میکرونی بڑھ لی جو کہ ایک پہلے سے بھی کھلاوہ پیکٹ تھا اور ایک میں نے اور کھول لیا تاکہ میکرونی بھی نظر آتی رہا اور میں اس کو بنا لوں گی میکرونی مجھے بہت پسند ہے میں ایوین اوفین صرف ٹیمارٹر کی ساوس بنا میں نے اس میں میکرونی بھی اس میں ڈال لی تو یہ بڑا مزیدار سا ہمارا ایک وقت کا کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے اچھا یہ جو چیپس مسالہ میں نے فرنچ فرائز کا مسالہ لائی تھی میں نے اس طرح سے اس کے اوپر سے نام لکھا اور کٹا یہ ہے میں نے اپنی بین کو دیکھا اس طرح سے کرتے ہوئے میں نے یہ برنی میں چپکا دیا جنجر گارلک پہ میں نے لکھ دیا کیونکہ وہ اتنا واضح نہیں تھا جنجر تو پھر میں نے گارلک پہ بھی صرف لکھی دیا گارلک تو تھا واضح لیکن یہ کہ اس پہ بھی میں نے بس لکھ دیا خیر جی الحمدللہ ہمارا سارا راشن بھی اس کیبن میں بھی سیٹ ہو گیا اور تیل کا جو جگ ہے نا آئل جگ اس کو میں نے اچھی طریقے سے جو ایک خراب میرا ٹوٹ برش ہوتا ہے نا جیسے ہم تین سے چار مہینے میں یا چھ مہینے میں ہم ٹوٹ برش ہٹا دیتے ہیں تو وہ اتنا خراب نہیں ہوتا میں اس کو کیا کرتی ہوں اچھی طریقے سے واش کر کے ایک دفعہ اُبال کے میں اس کو کچن کے یوز کے لئے رکھ لیتی ہوں اس جگ کو میں نے اچھی طریقے سے جہنا میں نے اس برش سے رگر رگر کے دھولیا سیرلیک کو میں کیا کروں گی یہ بی ایف ون کا جہنا میری بیٹی کا یہ ٹن خالی ہوا تھا تو سیرلیک جہنا میں اس میں بھڑ لوں گی اور بچاوائی دودھ جہنا وہ بھی میں نے اس میں اوپا سے ڈال دیا تھا اور اس کو میں مکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں اس پر میں نے لکھ لیا سیرلیک اور یہ بڑا آرام سے جہنا وہ نظر آئے گا اور میں اس کو دن میں ہاف سپون جہنا میں دن میں ایک دفعہ فیڈر میں میں دے دیتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ سٹاری سیٹنگ ہو گئی ہے ہر چیز اپنے ٹھکانے پر چلی گئی ہے اور اتنی زیادہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں تھک گئی تھی میرے شلڈر میں اتنا پین ہو رہا تھا کیونکہ رفل کا کام جہنا وہ آسان نہیں ہے لیکن یہ کہ بس اتنا ہے کہ جہنا تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں تو ساری چیزیں الحمدللہ میری رفل ہو گئی تھی ہر چیز اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی تھی اور میں اتنی زیادہ مطمئن تھی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے انتظار سے ہی صحیح لیکن تو دیتا اتنا سارا ہے نا کہ بس تیرا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے ہمیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ جہنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ لوگ یقین جانے کہ میں کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ شاید میری اتنی عقاد نہیں ہے جتنا میرا اللہ مجھے نواز دیتا ہے میں اچھی سیٹنگ اتنے اچھے گھر میں رہ رہی ہوں بھلے رینٹڈ ہے رینٹ دینے کے قابل بھی تو اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہوئے نا تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اللہ اس سے بھی کیا کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے کسی کے پاس لیکن ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے ہم دو وقت کی روٹی بڑے آرام سے اتنے خوش و خصوصے بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس نہیں ہیں میں بس ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے ان لوگوں کے لئے دعا کرتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور دعا کر آ کریں آمین کہا کریں ہر شخص کے لئے ہر شئے کے لئے اللہ پاک ہر بندے کو نوازے کوئی مانگنے آتا ہے اللہ تو ان کو نواز دے ہماری کوئی اوقات نہیں لیکن ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کو دے سکیں تو ہمیں اتنا عطا کر کہ ہم آگے بھی کسی کو دے سکیں اور اللہ اس کے بعد کوئی غرور نہ آئے کبھی نہ آئے تو بس جی ولوگ میرا اینڈ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ کو ذرا سا بھی پسند آیا ہو تو کائنلی کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیا کریں پلیز لائک کر دیا کریں آپ لوگ آپ کے لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں بگڑے گا لیکن ہمارا جو ہے نا وہ سبر جائے گا کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ آگے لوگوں کو تن بھی پہنچتی ہے کہ دیکھیں اتنے لائک تس میں آ چکے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہے تو پلیز محنت کو سراحہ کریں میں بھی ہر ویڈیو جس کا بھی دیکھتی ہوں میں اس کو لائک کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو وہ دیکھوں جن کے کم ویوبز ہیں تاکہ پتہ تو چلے نا کہ وہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز لائک کیا کریں محنت وصول ہوتی ہے اور آگے جو ہے نا پھر ویڈیو آگے جاتا ہے تو اگر کچھ بھی برا لگا ہو تو معذرت چاہتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری طرف سے نا میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے کسی کا دل دکھا دی ہے تو میں فورا چاہتی ہوں کہ میں اس سے معذرت کر لوں کیونکہ پتہ نہیں ہے انسان اور انسان کی زندگی کا تو بس ساری چیزیں الحمدللہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو گئی تھیں واش رومز بھی سیٹ ہو گئے تھے ہر چیز الحمدللہ الحمدللہ ریفیل کر دی ہے میں نے حضبن کی شکایت بھی دور کر دی اور کھانا وانا بھی بنایا تھا ڈیلی ولوگ کل آئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ